ہمارے ساتھ میں دو خاص میمان اس وقت جڑ چکے ان کا تعریف آپ سے کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ میں ایک مشرا صاحب ہے جو کہ ورشت پترکار ہے راجنیتک وشلشک کے طور پر ہے اور جو وش اور بھارت کے پریپیکش میں ان تمام چیزوں کو الگ الگ نظریوں سے دیکھتے اور سمجھتے ہوئے آرہے ہیں ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کرونا وائرس قدرت کا قاہر ہے یا پھر کوئی اور سازش شڑی انتر کا نتیجہ اگر یہ شڑی انتر ہے تو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے ساتھے ساتھ میں سوال یہ بھی ہے کہ کیا اتنا خطرناک وائرس پہلے کبھی پیدا ہوا اور اگر پہلے کبھی پیدا ہوا ایسا وائرس کیونکہ کہا یہ جارہا کہ مہاماریاں پہلے بھی آتی رہی ہیں تب اپائے کیا ہوتے تھے اس وقت میں اس زمانے میں ادھاتم درشن اور پران اس بابت اس بارے میں کیا کہتے ہیں شروعات میں اکمشل صاحب آپ سے ہی کرنا چاہ رہا ہوں حالانکہ دسمبر مہینے کے بعد سے جس طور پر اس سنکرمڑ کی چپیٹ میں لوگ آتے گئے اس بیش میں الگ الگ ترے کی قیاس آرائیہ الگ لگ ترے کی باتیں کہی جاتے رہی ہیں کیا واقعی یہ سازش کا حصہ ہے اور اگر یہ سازش ہے تو اس کے پیچھے کیا کوئی مقصد ہو سکتا ہے دیکھیں جببار سب سے پہلے میں یہ بولنا چاہوں گا آپ کے ٹی وی کے مادہم سے سارے درشکوں کو کہ جو ڈاکٹرس لوگ ہمارے ماننی پردان منتری جی جو بول رہے ہیں ان چیزوں کا اکھرسہ پالن کیا جائے اس مہاماری سے بچنے کے لیے تو یہ سب سے اپیل ہے دوسری بات جو بائیلوچکل وارفیر کی آپ نے بات چھڑی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بائیلوچکل وارفیر کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ اور چائنہ ابھی پہلی بار ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں ایوین امریکہ نے لگ بھگ 20 ٹریلین یو ایس ڈالر کا کلیم بھی چائنہ کے اوپر کر دیا ہے دھیان رہے کہ امریکہ کی ایکونومی ہی 20 ٹریلین ہے یعنی اپنی ایکونومی کے برابر کلیم کیا ہوا ہے اب تھوڑا سا اس کا ہسٹوریکل فیکٹ آپ یہ دیکھ لیجئے بہت پہلے ہیں مطلب یہ آپ یہ دیکھیں جب ایتھنس وغیرہ ہوتے تھے ایک لڑائی ہوئی تھی وہاں پہ منگول کے جو ویریئر تھے یعنی منگول کی جو سینہ تھی ان کے شریر کے اندر کچھ ایسے پیتھوجنس وغیرہ انفیکشنس وغیرہ جو ہے پائے جاتے تھے تو وہ ان کی ڈیٹ باڈی کو اپنی دشمن سینہ کے جو ہے چھیتر میں اس کو فیک دیتے تھے اور اس طریقے سے یودبی جیتے جاتے تھے یعنی کہ سازش سے انکار نہیں کیا رہ سکتا ہے نہیں بلکل نہیں آپ یہ دیکھیں پراشین کال میں میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ جو سینک تھے سینک اپنے تیر کے جو ہے نوک پہ اس طریقے کے پیتھوجنس اس طریقے کے بیکٹیریہ وغیرہ لگاتے تھے کچھ مہت پور ساجی سے جن کو میں کلیم نہیں کرتا ہوں جن کی جانکاری ہے آپ یہ دیکھئے بریٹین نے بھی ایسا کیا تھا نیٹیو امریکن کے خلاف کی وہاں پہ ان کو کچھ ایسے تولیے کچھ کمبل وغیرہ وہاں پہ دیے گئے تھے اپنے دشمنوں کو تاکی وہ فیلے سیکنڈ ورڈ وار میں اس کی مطلب ڈاکومنٹڈ ریکارڈز ہے کہ لگ بھگ لگ بھگ سبھی دیشوں نے اس طریقے کی لیبروٹری بنائی تھی اور اس کا یوز بھی کیا تھا جس میں سینک لوگ کافی مرے تھے جتنے بھی دیش لگ بھگ انوال تھے سارے کے سارے لوگوں نے دیشوں نے اوفیشیل وے میں اس کی پروڈکشن یونٹ لگائی تھی بیلوچکل وار فیر کے لیے دیکھیں ریزن کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ وار فیر میں جلدی کسی کو ہرا یا ہار یا جیت کا بہت مشکل ہوتا ہے اس میں بلیم وغیرہ بھی لگتے ہیں اس کا جو ہے اسٹیٹجک بینیفٹ یا ٹیکٹیکل بینیفٹ لینے کے لیے یہ چیز ہوتا تھا یہاں پہ جو ابھی بارتائی ہے یہ تو فیلال قیاس آ رہی ہے اور جو کہیں نہ کہیں ست کے بہت قریب آس پاس دیکھی اور سمجھی جا رہی ہے اس کے پیچھے آپ کو کیا واقعی سازش لگ رہے کہ امریکہ اور چانہ کے بیچ کسی چیز کے وچس کو لے کر کے امریکہ ایسا کرتا ہے بلکل دیکھئے بلکل دیکھئے اس میں ہے فیکٹ یہ ہے کہ امریکہ اور چائنہ میں 360 ڈگری کا کومٹیشن ہے ایک تو ایک کومٹیشن ہے لگ بھگ چائنہ کی ایک کومٹیٹ کر رہی ہے ایک پار ہوتی چلی جا رہی ہے یا سپر سیٹ کرنے کی ستھی میں آ گئی ہے امریکہ کے امریکہ اپنا بیشت دب دبا ہر چھتر میں چھوڑنا نہیں چاہتا ہے ڈائریکٹ اٹیک کوئی بھی کنٹی نہیں کر سکتی ہے کچھ ایسی ریپورٹ بھی آئی تھی کہ یہ گھٹنا ہونے کے پالے دیکھیں چائنہ والے کیا بولنا ہے کہ یہ گھٹنا ہونے کے پالے امریکہ میں کچھ ایک ایسا سیمنار ہوا تھا جس میں یہ ڈسکس کیا گیا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا تو امریکہ کا یہ چائنہ کا یہ لاجک ہے بھائی ان کو کیسے پتا تھا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے یا نہیں ہونے والی ہے اسی طریقے سے امریکہ یہ بول رہا ہے کہ چائنہ والوں نے جان بوچ کے اس پینڈیمک کو فیلایا تاکہ وہ اس کا بینیفٹ لے سکے چھیک ہے اور اس کے موسم میں سنسکرتی سے موجودہ وقت میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی دوری ہو گئی ہے لوگوں کی یہ جو سنسکرتی کے جو لگلگ پہلو ہیں ہم صرف دیکھنے سننے یا پڑھنے میں یا باتچیت کرنے تک یہ محدود ہم نے کر لیا ہے اس کو اپنا کہا رہے ہیں دیکھیں کہ میں آپ کو تھوڑا سا بیگینک پہلو بتاؤں اس کا آپ یہ دیکھیں آج کی ریٹ میں پوری دنیا سائنٹسٹ وغیرہ سب بول رہے ہیں کہ سوسل ڈسٹینسنگ یہ سوسل ڈسٹینسنگ کچھ بھی نہیں ہے پہلے ایک شب یوت ہوتا تھا جس کا نکاراتمک مطلب لوگوں نے نکال لیا چھوہ چھو آپ یہ دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو جلدی اسپرش نہیں کرتے تھے ہمارے دیس یا انڈین سب کانٹیننٹ کا یہ اتحاس رہا ہے کہ لگ بک دس ہزار سال سے مہا ماری اور ان سب طریقے ان سب طریقے کی جو بیماریاں ہیں ہم اس سے پرچت ہیں اس کو ہم نے کئی بار مینج کیا ہے بہت ایفیکٹیو طریقے سے مینج کیا ہوا ہے راج یکشما یعنی ٹیوبرکیلوسیز جس کو بولا جاتا ہے راج یکشما نامک روگ کا ورڈن آپ کو ویدوں میں بھی ملے گا پرانوں میں بھی ملے گا آئیر وید میں بھی ملے گا ہم ہیلتھ کے لیے اتنے کوشیست ہیں کہ پران اور وید کے اترکت آئیر وید آئیر وید ایک وید میں نہیں آتا ہے لیکن چکتسہ کے لیے ایک الگ پدھتی جو ہے ڈیبلپ کی گئی پوری پستک لکھی گئی دیکھیں یہاں پہ ہے کیا آج ہم بولنا ہے سوشل آئیسولیشن کے لیے ہم یہ جانتے تھے کہ اس طرح کی مہاماریاں کیسے فیلتی ہیں ان کے پورے جو ہے پرسار کو ان کے پرسار کی طریقوں کو ہمارے ویدوانوں نے ہمارے منیشیوں نے ہمارے پوروجوں نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا تھا میں آپ کو ایک پرثا بتاتا ہوں ہم لوگوں کے ہاں پرثا اتنی تھی کہ جب کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا تھا ایک مہینے تک الگ کمرے میں رکھا جاتا تھا کچھ اسپیسفک چیزوں کو جلا کر کے اس میں کاسٹر اوشدیاں ہوتی تھی آج بھی ہم فیومنگ کی بات کر رہے ہیں اور ساف سفائی کی بات کر رہے ہیں کیمیکل کا چڑکاؤ کر رہے ہیں اس وقت بھی یہ چیزیں ہوتی تھی کچھ ایسی منوشدیوں کو کاسٹر اوشدیوں کو کر کے بھارتی سنسکرتی کی اگر بات کریں یا وشی کے پرچین سنسکرتیوں کے بات کریں تو یہ سارے علاج اس وقت بھی ایک دوسری شکل میں تھے موجود تھے ان سے ہم دور ہو گئے مگر یہ جو باتیں کہی جا رہے ہیں کہ مشرا صاحب کہ چائنا کچھ بائلوجیکل ویپن تیار کر رہا تھا چائنا کچھ ایسے پریوک کر رہا تھا جس کی وجہ سے کچھ ریاکشن ہوا اور یہ سنکر مڑ پھیلا اور اس کی وجہ سے پوری چپیٹ میں آگئے کیا اس بات میں کوئی تطھ ہے بلکل تطھ ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہنگر کیا ہے چائنا کی چائنا اپنے آپ کو دنیا کا سپر پاور بنانا چاہتا ہے ایکونامک ملیٹری اور ہر چیز میں آپ دیکھیں وہ اپنا چھیترفل کہیں نہ کہیں جو ہے کبجہ کر کے لگاتار بڑھاتا جا رہا ہے تو دیکھیں پہلے نیوکلئر وار سب سے خطرناک وار مانا جاتا تھا نیوکلئر وار کی اب کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بھی دیش کی ہمت نہیں ہے بھلے ہی نیوکلئر آرسینل انہوں نے جو ہے بنا کر کے رکھ لیے تو ایک ایسا چھد میں ید بنایا جائے ایک ایسا جو ہے ویپن بنایا جائے جس میں کی نام بھی نہ آئے اور چھوپے طریقے سے ہم دشمن کو اگر ہم بیناس کرنا چاہے اس کا تو کر دیں بلکل بھی چائنا کی اوپر وشواس نہیں کیا جا سکتا ہے مگر ان دو دیشوں کے ایک سپر پاور امریکہ اور دوسرا بات میں نہیں بول رہا ہوں میں بولتا ہوں کہ جیسے مالی جے جاپان پہ جب ایٹامک بم ہوا تھا اور خامیازہ بھوکتنے کا جو طریقہ یہ نہیں ہے کہ بھائی چلیے لوگ مر گئے یا جندہ ہو گئے اس کے بعد یودہ سماپت ہو گیا اس کا خامیازہ آپ کو جو ہے ملٹی اینگل طریقے سے ہوتا ہے آپ کی ایک 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 ہوتی ہے آپ کے جو دوسرے دیش پوری گلوبل ایکونامی گلوبل سوسائیٹی گلوبل جو ہے سوشل لائف جو ہوتی ہے وہ افیکٹڈ ہوتی ہے اس کا ریزلٹ آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹے سے شہر میں یہ آؤٹڈریک ہوا اور اس کے بعد بڑھتے بڑھتے یہ پوری دنیا میں فیل گیا اب یہ مانو اتحاس کی سب سے بڑی بھولوں میں ایک یہ بھول بیلوچکل جو وار فیر ہے میں بولتا ہوں اس کو کنٹینٹ کرنا کسی لابوریٹری تک گلتی ہو گیا آپ ساری آشنکوں کو چھوڑ دیجئے اگر ہم اس کو یومن کی گلتی مانا جائے کہ لیڈ میں گلتی سے یہ باہر نکل آیا اور لوگوں میں فیل گیا تو ایسی گلتیاں پہلے بھی ہوئی ہیں جن کی قیمت پوری دنیا کو چکانی پڑی ہے پوری دنیا کو قیمت چکانی پڑی ہے تو ایسے میں موجودہ وقت میں تقاضہ کیا ہے وشش کے سابنے تمام دیشوں کے سابنے کیا ایک بار اسمبل ہو کر کے ساری وشش کے شکتیاں بیٹ کر کے ان تمام چیزوں پر سوچ بچار کر اس پر میں آپ سے آگے جانوں گا لیکن کیا یہ مانا جائے یہ سازش ہے اور اگر یہ سازش ہے تو پھر موجودہ وقت میں ضرورت ہے کیا کوئی ایسا سنگٹن وشش کے اس طرح پر بڑھے جو ان چیزوں پر چنتن اور منتھن کرے جس طریقے سے ڈبل ایچو ہے دوسرے بہت سارے وشش کے سنگٹن ہیں کیا اور کیا اس سازش کے نتیجے میں قدرت کا کہہ رہی ہے قدرت کا کہہ رہی ہے بلکل نہیں ہے انسانی سازش کا نتیجہ ہے دیکھیں جببار انٹرنیشنل لیول پہ ایسے آرگنائزیشنز ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا جنیوہ کنونسن میں اس چیز کی منعی ہو گئی تھی کہ بیالوجکل وارفیر کوئی یوز نہیں کرے گا جیسے نیوکلئر پرو لائف ریشن کے لیے اس کے سنگٹرمڑ کو روکنے کے لیے پورے دنیا کے دیشوں میں سہمتی ہے ایک ٹریٹی بنی ہوئی ہے ایسے ہی آپ یہ دیکھیں 1972 یا 78 میں بھی یہ ایک سمجھوتا ہوا تھا جس میں لگ بہت سو ستر یا بہتر دیش اس پہ ایگری کیے تھے کہ بیالوجکل وارفیر کہیں یوز نہیں ہوگا اب سوال یہ ہے دیکھیں پرکرتی کے سامنے انسان اور بیگیانک سوچ یا بیگیانک خوجے کبھی کبھی کتنی بے بس ہو جاتی ہیں آپ اس کو دیکھیں جس کا یہ ایک اداہرڑ ہے کہ یہ وائرس جو آؤٹ بریک ہوا ہے اب یہ آدمی بولتے ہیں نا کہ آدمی انسان کی خوپڑی کا جو لالچ ہوتا ہے اس کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا ہے یہاں پر جو لالچ تھا کہ ہم ایسے بیالوجکل ویپن بنایا ہے چائنا کا کہ دوسروں کے اوپر ہم ڈامنیٹ کریں وہ آؤٹ بریک ہوا اب اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا ہے گلتی کسی کی بھی ہو نیچر اس چیز کو نہیں پہچانتی ہے کہ یہ امریکہ کی گلتی تھی امریکن سائنٹیسٹ کی گلتی تھی کہ چائنیز سائنٹیسٹ کی گلتی تھی سارے ہیومن سوسائٹی پہ سارے سیویلائزیسن پہ اس کا سیم ایمپیکٹ پڑتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں اگر میڈسن نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارا جو سوشل بیہیویئر ہے کہ وہی ہمیں بچا سکتا ہے اسپیسلی جب بہت بڑی مہاماری ہوتی ہے انکلوڈنگ اگر آپ نیوکلیئر وار کو دیکھئے اگر کوئی نیوکلیئر بم بلاس کر دیا جائے وہاں پہ بھی آپ کو یہ سوشل ڈسٹنسنگ ایکسٹریم آئیس آئیسولیسن ہی آپ کو بچا سکتا ہے یہاں پہ بھی اب دیکھئے جو بات آپ یہ کر رہے تھے دھرم کیا ہے اس کو جرا سمجھئے دھرم ایک جیون جینے کی شہلی ہے صوبہ سے شام تک ہمیں کیسے کرنا ہے کیسے دوسروں سے ملنا ہے ہمیں کھانا کیسے پکانا ہے اس چیز میں ہم لوگ بہت ایڈوانس تھے میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ صدیوں سے اس طرح کی آپدہ کو بھارتی سب کانٹیننٹ کے ہمارے پوروزوں نے بہت اچھے طریقے سے مینج کیا ہوا ہے اس کے پہلے بھی آپ دیکھئے بہت طریقے کی مہا ہماری یہاں آئی تھی کچھ وہ یہاں کی جلوائی اس طریقے سے ہے ایک سب سے گوڈ نیوز یہ ہے کہ 20-25 مریض انڈیا میں ٹھیک بھی ہو گئے ہیں یہ میرے خیال سے اکلوتی اس طریقے کی نیوز ہمارے ہاں آ رہی ہے کہ وہی دوائیں دوسرے جگہ کام نہیں کر رہی ہیں لیکن سمپل دوائیں بھارتیوں پہ کام کر رہی ہیں ہمارا ایمیون سسٹم لگا تار ڈیولپ ہوتے ہوتے ان چیزوں سے لڑتے لڑتے کافی مضبورت ہے اور جیسا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ سوشل بیہی بیئر جو صدیوں پہلے کچھ الگ تھا آج کے وقت میں بدل چکا ہے اس کو اپنانے کی پھر سے ضرورت ہے ایسے میں جنتی سے ایک ایک کلائن میں آخری کومنٹ کیونکہ وقت کی تنگی ہے اب ایسے میں اس ایک سازش کے نتیجہ تو پھر ایسا کیا ہونا چاہیے کہ آگے ایسی کوئی سازش نہ ہو سکے دیکھیں انٹرنیشنل لیبل پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کچھ چیزوں کو پٹیکلورلی بلکل بین کر دینا چاہیے بھلے ہی اس کا کتنا بڑا بینیفیٹ کیوں نہ ہو یہ لالچ کے کاران ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو لگا کہ اس میں کچھ بینیفیٹ ہے چاہے اپنی سیفٹی کا ہو آپ نے ریسرچ کیا وہ آؤٹ بریک ہو گیا تو بہت اسٹیٹلی انٹرنیشنل لیبل پہ پوری ہیومن پرجاتی کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ سیلف ایمپوش کیا جائے پوری سماج پوری بیرادری